آپ یوں اس کو فولڈ کر کے اگر کسی کے سامنے نکالیں گے اگر بھئی یہ ایسے ہاتھ ہو اور کسی کو پتا نہ چلے گی یہ کونسی کمپنی کی موبائل ہے تو بھئی ایسے لگے گا کوئی پندرہ بیس ہزار روپے کا موبائل فون پکڑا ہوا ہے اسلام علیکم گائز دس ایس یور سچا ٹیک بار تو گائز آج ہمارے ہاتھ میں بھئی ایک فولڈیبل فیچر فون گائز یہ پاکستان کے کمپنی ہے اٹاچی اس کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے بھئی یہ ایک فولڈیبل فون ہے اور اس کی پرائز جسٹ پانچ ہزار پانچ سو روپے ہیں یہ موبائل فون مجھے کرشنا موبائل زون سردار مارکٹ کازی احمد کی جانب سے بھیجی گئی ہے تو گائز ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس فیچر فون میں کیا کیا فیچر سے اور کیا یہ کس طرح کا فولڈیبل فون ہے سو کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ تو بھئی جیسے ہی باکس کو اپن کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں منس کے بیک سائٹ کے پروٹیکشن کے لیے ایک یہ پلاسٹک ٹائپ مٹیریل میں جو ہے اس کا کور دیا گیا ہے جو کہ دو ایسوں میں تقسیم ہے کیونکہ یہ ایک فولڈیبل موبائل ہے اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بھئی ایک پانچ وارٹ کا چارجر بھی دیا گیا ہے تو یہ ایک پانچ وارٹ کا چارجر ہے جو کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھئی یو ایس بی ٹائپ سی کا چارجر ہے منس کے یہ موبائل فون یو ایس بی ٹائپ سی سپورٹڈ ہے اچھی بات ہے ساتھ میں اٹاچی کی طرف سے بھئی یہ آپ کو تیرہ منت کی وارنڈی مل جاتی ہے بہترین یہ ایک پاکستانی برینڈ ہے تو یہ مطلب ہمیں کلیم کرنا وغیرہ آسان رہے گا مینیول گائیڈ تھوڑی سی مل جاتی ہے ساتھ میں ایک 3.5 ایم ایم کا نارمل سی جو ایئر فون ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ ہی میں بھئی ہمیں ایک سم ایجیکٹر ٹول مل جاتا ہے گائیڈ سب کچھ سائٹ پر رکھتے ہیں اور چیکھتے ہیں اپنے اس موبائل کو واؤ گائیڈ دیکھ سکتے ہیں بھئی یہ اس کو اگر ہم فولڈ کرتے ہیں تو بھئی کتنی چھوٹیز ہی موبائل ہے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹیز یہ بیک سائٹ سے آپ جو آئی فون کی طرح یہ کیمراز دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں بھئی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایل ایڈی لگی ہوئی ہے جس میں آپ کو کارل نوٹیفکیشن ایس ایم ایس نوٹیفکیشن اگر بیٹری چارج کر رہے تو اس کی نوٹیفکیشن اور ساتھ ہی میں اگر کچھ اور میسیجز وغیرہ آ رہے تو اس کے نوٹیفکیشن وغیرہ مل جائے گی اگر موبائل کو ہم اوپن کرتے ہیں اس کے اندر میں سم ڈالتا ہوں اور سم ڈالنے کے بعد ہم اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں تو گائز میں نے اس میں سم ڈال دی اب آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ہم موبائل کے مینیو میں جائیں بھائی اس کے اگر ہم سب سے اوپر اس کی اگر ڈیزائن دیکھیں تو بیک فریم آپ کو پلاسٹک کا مل جائے گا آگے سے جو کیپ ایڈ ہے یہ بلکل ہی بھائی جو ہے بٹن جو ہے اس کے باہر نکلے ہوئے نہیں ہیں بلکل سلم سے بٹن ہے اور ان ڈسپلی ٹچ موبائل کی طرح آتے ہیں اگر میں اس کو یہ دیکھیں اگر میں کلک کروں تو ٹک ٹک ہوتا ہے تو بھائی اس میں اٹھے ٹائم آپ ٹو نینو سنس ہو رہے ہیں ایک میمری کار ٹھٹی ٹو جی بی کا انسٹ تو گائز اب اس پہ جیسے ہی میسے جائیں گے نا تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ میسے جو ہے نا وہ بلنک کرنا سٹارٹ ہوگا آپ دیکھیں میسے جائے تو یہ بلنک کر رہا ہے میسے جز کو بلنک کرتا ہے مینز کہ باہر سے جو ہے نوٹیوکیشن وہ بلنک کرتا رہے گا اگر میں موبائل کے مینیو میں جاؤں تو بھائی موبائل کے مینیو میں آپ کو اوپر سے ایک گیم مل جاتی ہے ایک کار ریسنگ گیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر موبائل کے سیٹنگز میں جائے تو بھائی یہاں پر آپ کو فون سیٹنگ مل جاتی ہے جو نارمل سی کیپ ایٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے کال سیٹنگ میں بھی آپ ڈیول سن سیٹنگ کر سکتے ہیں ڈسپلے میں آپ اس کی جو آہ لائٹ ہے بیک لائٹ وغیر ہے ڈسپلے کی وہ سیٹ کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر بھی ہے بھائی نیٹورک سیٹنگ سیٹنگز بھی ہے کانٹیکٹس کی بات کرے تو بھائی آپ اس موبائل میں فائیو ہنڈرڈ کانٹیکٹس ایٹ ایٹ ایم جو ہے وہ سیو کر سکتے ہو تقریبا پانچ سو ایس ایم ایس بھی اس موبائل میں آ سکتے ہیں اگر اٹاچی کے زون میں جائیں تو یہاں پر آپ کو آٹو کال ریکارڈنگ کا اپشن مل جاتا ہے بلیک لسٹ بھی مل جاتی ہے منسکہ اگر کوئی نمبر نہ پسند دیدہ ہو تو آپ بھی بلیک لسٹ میں ڈال سکتے ہیں وائٹ لسٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ کچھ کچھ ایسے خاص نمبر جو آپ وائٹ لسٹ میں ڈالنا چاہے انکمینگ کالر ایلیڈی بھی مل جاتی ہے منسکہ اگر کال آ رہی ہے تو بیک سائٹ کی جو ایلیڈی ہے وہ بلنک کرے گی جس سے آپ کو پتا چلے گا اگر موبائل سائلنڈ پر بھی ہے تو بھئی انکمینگ کال جو ہے وہ آ رہی ہے پاور منیجمنٹ آپ کو مل جاتی ہے اس میں اسٹیٹس وغیرہ سیٹ کرتے ہیں بھئی یہ موبائل فون ٹو تھاؤزن ایم ایچ کی بیٹری کے ساتھ آ جاتا ہے جس کو چارج کرنے کے لیے پانچ وارٹ کا چارجر دیا گیا ہے جو کہ میرے خیال میں صحیح ہے بھئی کتنے بھی آپ ہیوی یوزر ہو کیا ہی ہوگا انکمینگ اور آؤٹگوئنگ کال وغیرہ اور میسیجز وغیرہ ہی کر سکتے ہیں اس موبائل پہ سو تقریباً بھئی ایک سے دو دن دو دن تو بھئی ایزلی آرام سے یہ موبائل فون نکال لے گی اگر موبائل کے ڈسپلی کی بات کریں تو بھئی یہ موبائل فون ٹو پوائنٹ فور انچ کے ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے ساتھی میں اگر بات کریں کہ بھئی اس میں کوئی چپسیٹ وغیرہ بھی لگاوا ہے تو بلکل بھئی چپسیٹ کے بگیر تو موبائل فون چلتا ہی نہیں ہے تو بھئی اس میں میڈیا ٹیک باسٹھ اکسٹھ ڈی کوئی چپسیٹ لگاوا ہے میڈیا ٹیک والوں کا ساتھی میں فلیش لائٹ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں فلیش لائٹ آن کروں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہے بھئی کتنی لائٹ ہے اس کے اندر اور ساتھی میں جو یہ سائٹ پر بٹن لگاوا ہے اور ساتھ میں ہی ریجیکٹڈ انلون کالز کا بھی اس میں آپشن ہے منز کہ اگر کوئی انلون کال ہے تو آپ اس کو ریجیکٹشن پر لگا سکتے ہیں ایک بٹن دیاوا ہے اس کے طرح یو ایس بی ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ بھی اس میں دیئی ہوئی ہے اور ائر پلین موڈ بھی اس میں دیاوا ہے گائز اگر کوئی کال آ رہی ہے اگر کال کو آپ جو ہے آف کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ جو ہے کی بیٹ کو آف کریں گے تو آٹومیٹ اگلی موبائل کو جیسی فولٹ کریں گے تو کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہو جائے گی تو گائز بیسیکلی یہ مطلب ایک جو ہے ایک ششکیہالی موبائل ہے اب اس میں ایس سچ زیادہ کوئی فیچرز وغیرہ ہیں نہیں لیکن یہ ہے کہ اسٹیٹس آف سیمبل ہے بھئی چھوٹی سی موبائل فون ہے اگر آپ اپنے پاکٹ وغیرہ میں ایسے اس کو فولٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تو ایس سچ آپ کو ڈیفیکلٹی وغیرہ نہیں دینے والی ساتھ میں اس میں 3.5 ایم کا جیک بھی دیا ہوا ہے تو اگر آپ سفر وغیرہ میں ہیں اور اس میں میمری کارڈ وغیرہ ڈال کر آئیڈیو سانگز وغیرہ سننا چاہیں تو بھی دیکھیں یہ ایک ایم پی تھری کی طرح بھی آپ کے لیے کام کرے گی مطلب چھوٹی سی موبائل ہے سپیکر وغیرہ میں نے اس کے چیک ہے ساؤنڈ کوالیٹی وغیرہ سپیکر کی بہت اچھی ہے بہت زیادہ والیوم ہے مطلب کہ ساؤنڈ ہے تو آئیڈیو سانگز وغیرہ سننے میں بھی آپ کو کافی یہ مزہ دینے والی ہے باقی اب دیکھیں اے سچ یہ کوئی بھئی آپ کے 3-4 سال نہیں چلے گی کیونکہ ظاہرہ سی بات ایک فولڈیبل موبائل فون ہے اگر اس کو آپ زیادہ بند کریں گے کھولیں گے تو 4-5 مہینے یا 6 مہینے میں ہو سکتا ہے خراب ہو جائے ویسے کمپنی کی طرف سے اس میں ایک جو ہے وہ وارنٹی آپ کو کارڈ مل جائے گا سو یہ ایک فیسلٹی ہے کہ اگر کوئی فالڈ وغیرہ آ جاتا ہے تو پاکستانی برانڈ ہے تو بھئی آپ ایزلی کلیم کر سکتے ہیں باقی اوورال اس پرائس ٹیک میں بھئی صحیح ہے ٹھیک ہے ششکے مار سکتے ہیں آپ یوں اس کو فولڈ کر کے اگر کسی کے سامنے نکالیں گے اگر بھئی یہ ایسے ہاتھ ہو اور کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ کونسی کمپنی کی موبائل ہے تو بھئی ایسے لگے گا کوئی پندرہ بیس ہزار روپے کا موبائل فون پکڑا ہوا ہے باقی بھئی اس کا کوئی کیمرہ وغیرہ اتنے کام کا نہیں ہے بس یہ خالی شو کے لیے پیچھے لگا ہوا ہے تو آپ اس کو کیمرہ کے لیے مت خریدنا یسے نہیں آپ فیل کریں گے بھئی اس کے پیچھے جو ہے آئی فون کی طرح تین تین کیمرہ دیئے میں تو بہت اچھا ہوگا اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے کیمرہ خالی نام کے کسی بھی کام کے نہیں ہے سو یہ بات آپ اپنے مائنڈ سے نکال لیجئے گا کہ یہ کوئی کیمرہ موبائل فون ہے سو مطلب پیسی آر پرائس ٹیک میں میری نظر میں اگر کسی کو برڈ ڈیو اگر آپ پر گفت دینا چاہتے یا نارملی اپنے یوز میں رکھنا چاہتے تو میرے خیال میں مجھے یہ کافی اچھی لگی لکنگ وائز مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اس میں اپنا پرائمری جو سم میں وہ ڈال کر اس کو دو تین دن سے یوز کر رہا ہوں بھئی ششکے مار رہا ہوں پانچ ہزار کے سو مجھے اچھی لگی تو گائز یہ تھا اٹاچی فولڈیبل فیچر فون کا کمپلیٹ ریویو اگر ریویو اچھا لگو تو بھئی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو کر دیں کلک سو ملتے ہیں کسی اور ایسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ آنے کے بعد